ویلکم دوستو تو آج کا ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے کیونکہ آج ہم ریو کریں گے بہت ہی امپورٹنٹ بک ہے جو کہ بازار میں کم سے کم ہزار روپے کے قریب اس کا فرائس ہے بہت ہی امپورٹنٹ بک ہے تو یہ جو بک ہیں وربل این نون وربل ریزننگ کی بک ہے بہترین بک ہیں ڈکٹر ایر ایر ایس اگروال کی آتی ہیں تو اس کا جو مارکٹ فرائس ہے میں نے دو دھائی سال پہلے لائی تھی تو اس کا جو مارکٹ اس وقت مجھے پڑ سال پہلے گا آج سے ناو سو کے قریب بھی ہو سکتا ہے آپ ریٹ دیکھ سکتے ہو انٹرنٹ سے تو وات اس امپورٹنٹ ہیر اس کا جو کنٹنٹ ہے یہ دیکھیں گے سب سے پہلے کیونکہ سٹوڈنٹ ایک سب کنٹنٹ پہ ہی لاتے ہیں لیکن کنٹنٹ کی بات کریں تو اس بک میں ہر چیز آپ کو ڈیٹیلیڈ ملی گا ایسا نہیں ہے کہ آپ سوچو گے کہ شاید اس میں تھوڑے سے ایگزرسائز ہیں بس نہیں ایسی بات نہیں ہے ہر ایک ٹاپک کی ایک بہت ہی لینگ تک لیتی ہے بہت ہی براؤڈ ٹاپکس دیا گیا ہے بہت ساری ایگزرسائز آپ تھک جاؤ گے ایگزرسائز کرتے کر رہے ہیں اتنی زیادہ ڈیٹیلیڈ بوک ہے اب یہاں سے دو پارٹس میں ڈیوائیڈ ہیں بوک ون is پارٹ ون وربل ریزنگ وربل ریزنگ میں یہاں پر جنرل مینٹل ایویلیڈی ہے چونکہ یہ پورشن ایسا ہے جو ہر ایک ایگزام میں آتا ہے اس میں کیا ہے سیریز کمپلیشن ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اینالوجی ہے کلاسپیکیشن کوڈنگ ڈیوائیڈنگ بلد ریلیشن پازلز ڈیریکشن اور بہت سارے آپ دیکھ سکتے ہو اتنے سارے ڈیٹیلز ٹوٹل ٹوانٹی ون ٹوانٹی ون یہاں پر ٹوپکز دیکھ گئے ہیں اور ہر ٹوپک میں آپ کو اندر سے دکھاؤں گا کتنا بڑا ہے اور جو سیکنڈ ہے لوجیکل سیکنڈ لوجیکل ڈیڈیکشن اس میں بھی بہت سارے وہ سینٹیمنٹ از ارگومنٹ سینٹیمنٹ ایڈپشن جیسے ہوتے ہیں تو یہ بھی ایکزام میں بڑے بڑے ایکزام اس میں آتے ہیں اب جو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو نون وربل ریزنگ یہ بھی ہے میررر ایمیجنگ یہاں پر کلاسفیکیشن ہے ورٹر یہ تھوڑا ایکزامز میں کم دیکھنے کو ملتی ہیں لیکن پھر بھی جو بڑے بڑے ایکزامز ہوتے ہیں ان میں یہ سب چیزیں آتے ہیں اب یہاں پر بات کریں گے ہم کی جو اندر کے اس کے ٹوپکز ہیں کنٹنٹ ہے کنٹنٹ کیسا میں آپ کو دکھاؤں گا دیکھو یہاں پر سب سے پہلے جنرل منٹل ایبلیٹی کی بات کریں یہاں پر نیومرک سیریز ٹائپ وان ٹائپ وان ایسے بہت سارے ٹائپز ملیں گے آپ کو دیکھو کس طریقے سے ایک چھوٹی چھوٹی لیول سے سٹارٹ ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہو پھر یہاں سے یہ اس کے سولوشنز ہیں پہلے ایک ایک طریقے کی ہم یہ پریکٹس ہیں آپ کو دکھائیں گے کہ کس طریقے سے کونسی ٹیکنیک بہتر رہتی ہے اور پھر آگے جا کے ایکسرسائز ملے گی آپ کو بہت زیادہ یہ دیکھو پچاس کوسچنز ہیں ابھی ایٹی ایٹ کوسچنز ہیں پھر ایکسرسائز اس کے پیچھے دیکھئے آنسرز ہیں آنسرز میں یہاں پر آپ کو ڈیٹیل ملے گا کہ کس طریقے سے جو کوسچنز ہیں وہ یہاں پر ان کا سولوشن یہاں پر ملے گا بہت ہی براؤڈ کنسٹ ملے گا اگر کوئی اپنے اسے ریزنگ پڑھنے کا بہت شوکین ہے یعنی کہ وہ ریزنگ اس کے خون میں ریزنگ ہے وہ اور بھی پڑھنا چاہتا ہے تو یہ بک اس کے لئے بہت ہی بڑی بک ہے دیکھو ابھی میں پیج ٹرن کر رہا ہوں ابھی پہلا ہی ٹاپک یعنی کہ جو اسے سیریز کہتے ہیں وہی ختم لیے ہوتا ہے اتنی براؤڈ دیکھو یہ بھی سیریز کا ہی پوٹ ہوتا ہے اب جو کے انیلوجی میں ملے گیا ٹوٹل تھٹی فور پیجز پہ ہم کہہ سکتے ہیں یہاں پر یہ چھوٹا سا ٹاپک سیریز کیتے ہیں اتنی بڑی اور اس کے بعد انیلوجی آتی یہاں پر ایک دیکھ سکتے ہو کتنی بڑی ہیں بہت ہی ڈیٹیلیڈ ٹاپک ہے ہر چیز آپ کو ڈیٹیلیڈ میں ملے گا یہاں پڑا ایسی بات نہیں ہے کہ چھوٹا ہے لیکن پھر بھی اگر آپ کسی چھوٹے اگزام کے لیے پڑھ رہے ہو جس میں جہادہ ریزنگ پانچ یا چھے یا دس نمبر تک آتے ہیں تو اس کے لیے یہ میں ریکمنٹ نہیں کروں گا کیونکہ دس مارکس آپ کسی بھی چینل یا کسی بھی اور میڈیا سے پڑھ سکتے ہو لیکن اگر آپ کے پاس 30 مارکس کے ریزنگ ہے یا اسے آپ ریزنگ پڑھنا چاہتے ہو آپ کو اچھی لگتی ہیں 20 مارکس کے کوسی نظر یا آپ کو بہت سارے اگزامز دینے ہیں تو یہ پھر بک اچھی ہے اور میں آپ کو دکھاؤں گا آگے یہاں پر الفا ویڈک ٹیسٹس یہاں پر دیکھ سکتے ہو پھر میں کہوں گا اگر مطلب ایک اگزرسائز ایسے پروائیڈ کریں گے جو بہتر ہی رہتی ہیں ہر اگزام کے لئے کوئی ٹاپک ہم یہاں پر دکھائیں گے آپ کو میں یہاں پر سب سے جو ٹاپک ہیں بلڈ ریلیشن یہاں پر ہم دیکھیں گے بلڈ ریلیشن بلڈ ریلیشن بلڈ ریلیشن بہت امپورٹن تھوڑا کنفیوزن ٹاپک بھی ہوں پیج نمبر کیا تھا اس کا پیج نمبر تھا 261 یہاں پر دیکھو بلڈ ریلیشن آگیا دیکھو کس طریقے سے پہلے سب سے دیا گیا ہے موڈر اور فوڈر سن کو کیا کہتے ہیں اسی طرح بلڈ ورس ورس یہ سب بلڈ وائپ کو کیا بہت ہی important book ہے کیونکہ آپ کو questions سیدھے نہیں ایسے simple questions نہیں simple بھی ملیں گے اور بہت ہی tough بھی ملیں گے یہ اس book کا بہت ہی important چیز ہے اگر آپ کو یہ book اگر آپ کو ریزن پڑھنی اچھی سے پڑھنی ہے تو یہ book آپ لا سکتے ہو یہاں پر چھوٹے چھوٹی tricks بھی ملیں گی لیکن یہاں پر میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں بچوں کو کہ یہاں پر آپ tricks نہیں ملے گی سیدھے سے question کیا گیا ہے بھا بھا الیبریٹی tricks نہیں ملے گی جس طرح الیوبریٹ کیے گئے tricks ہوتے جیسے youtube پر ملیں گے آپ ویسے tricks نہیں لگا اس book میں ہے پر اگر 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 tricks آتے ہیں پھر اگر اگر سیدھے بہت بہترین ہے تو باقی ایسی بات نہیں ہے کہ یہاں پر اچھے طرح سمجھ آئے گا اگر 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 سیدھے لیے پہلی لیول تک سیکھنے کے لیے بک اچھی ہے تو thank you for watching اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگا تو چنل کو سبسکریب کرنا اور like بھی کر دینا thank you for watching